میں گسوم تمہاری کندلی میں جو اکھنڈ سو بھاگ یوٹی کا جو یوک ہے اسی کے وجہ سے آج ابھائی جنتا ہے اکی لاپروائی کیسے بڑھتی تم نے ڈانی میرے بہت کوشش کی لے کہ تم چاہتے ہوئی نہیں تھے میرا بہت چندار اس لئے اس لئے تم نے اس آکے لے جانے دیا یہ سب کچھ سباری وجہ سے ہوئا ہے سباری وجہ سے بابا جی یہ آپ کہہ رہے ہیں اور میں اپنے پتی کے بارے میں ایسا سلچوں گی بابا جی اس بار میرے اپنے کو کچھ ہو گیا سبارا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی تم پر سے میری شندہ موٹ گئی ہے 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 آپ یہاں کھڑے 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 چلیے چلیے جاکر اپنے کو ٹھوپتے ہیں چلیے چلیں گے چلیں گے چلیں گے چلیں گے چلیں گے چلیں گے کیوں گے آپ تو رکھ رہے ہیں کیونکہ جس فلائٹ سے تم دلی جانے والے تھے وہ فلائٹ اب تک دلی پاہنچی نہیں ہے مرزی لیکن تم دونوں یہاں کیسے ابیشا کو بتاتے ہیں ہماری چوتھ ہے اسے میں بات پکنا ہے اسے لگا کہ کچھ زورت ہم دیکھیں گے اسے ہم لوگا نگا فلائٹیں اسے ہم لوگا نگا فلائٹیں عیشا یہ تمہیں بہت اچھا کام کیا اس میں بھی کشور کی کوئی مرضی ہوگی کشور کی مرضی ہے یا نہیں پتا نہیں لیکن یہ کسوم کی وچے من سے رکھے گئے ورات کا نتیجہ ضرور ہے لیکن اس سے ہی غلطی ہو گئی وہ کیا ہم نے سوچا کہ ہم چاند نکلنے پر یہاں آئیں گے اور آپ لوگوں کو سپرائز دیں گے اور وقت نکالنے کے لیے ہم لوگ ریکھنے چلے گئے hé ام بیساری ایشا انفیق مجھے دویں کہنا چاہیئے چاہہیے ہماری وجہ سے یہ پتی کی جان بچ گیا اور وہ لوٹا ہے آج تمہارے اس نا جانے کے فیصلے کے احوز میں تمہاری ساری گردیاں میں بیشو کو فون کر کے آتا ہوں اسے بتا دیتا ہوں کہ اب ہے اور ایشا نے فلائٹ بورڈ نہیں کیا تمہارے اسے بتا دیتا ہوں کہ تمہارے اسے بتا دیتا ہوں نہ چھوڑے کبھی میرے ہاتھوں کی چھوڑے نہ ٹھوڑے کبھی پتی کے سنگ جینا ہے سہاگن مرنا ہے میری بھنتی سن لے میرے بھگوان موسیقی 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 ہاں لیکن اس وقت تو میں مووی ہول میں تھی نا تو اب میں چاند دیکھ کے ورطور لیتی ہوں دیکھ میٹا اسے یہ کیا کر رہے تو یہ تو میرا جھوٹا گلاس ہے تو کیا ہوا تمہارا جھوٹا میرے میٹھا ہے نا تم بلکل پاگل ہو ارے 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 یہ کیا کر رہے آپ میں ہوں نا مجھے دیجھے نا میرے ہوتے ہوئے آپ کیوں کام کرنے لگے سمیترا تم انہیلی کب تک کتنا کر رہا ہاں بابا بلکل ٹھیک ہے پیانکا نے بہت دن آرام کر لیا تم چپ کرو تمہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا ارے جب نورمل ڈیلیوری ہوتی ہے نا تبھی ایک مہنا آرام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے پیانکا کی بیچاری کی تو پریم آچوار ڈیلیوری ہے تم آدمی لوگوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو ہمارے معاملے میں دکھل اندازی کیوں کرتے رہتے ہو اچھا سن یہ لیسٹ میں نے بنایا ہے یہ جو سامگری ہے نا یہ لڈڈو کے لیے لڈڈو بنا کر مجھے پیانکا کو کھلانے ہیں شام کو یہ سارا لے کر آنا سمجھے اب دیکھ کیا رہے ہو جلدی تیار ہو جا آفیس نہیں جانا ہے بھائی یہی سوچ رہوں کی تم لوگوں سے الگ ہو کر میں نے کتنی بڑی گلتی کی آج آج اگر میں اکیلا ہوتا تو کیا میں پریانکا اور اچھوال کی اتنی اچھی درہ دیکھ بھال کر سکتا تھے چلو کم سے کام تمہیں اس بات کا احساس تو ہوا ہے نا لیکن بیٹا مجھے تو چنتا ہو رہی ہے کہ ہماری جوتی گلتی کر رہی ہے اسے کون سمجھائے گا یہ کیا کر رہی ہو اب تم اس کمبرے میں نہیں رہو گے کیوں اب اس گھر سے باہر نکالنے کا ارادہ ہے کیسی باتیں کرتے ہو تو اس گھر سے بہار میں صرف اس کمبرے سے باہر نکالنے کا ارادہ ہے اب تم واپس ہمارے کمرے میں رہو گے میں تمہارے اشاروں پر ناچنے والا نہیں ہوں تمہارے جاں مطابق میں اپنے آپ کو ڈھالنے والا نہیں ہوں تمہیں ڈھالنے کی ضرورت بھی نہیں ہے مجھے اپنی گلتی کا احساس ہو گیا ہے اور میں اپنی گلتی کو صدارنا بھی چاہتی ہوں دیکھو تم اپنے ہی گھر میں ایک گیسٹ کی طرح گیسٹ روم میں رہو یہ بات ٹھیک نہیں ہے وہ بھی میری وجہ سے اگر اس گھر میں کوئی گیسٹ ہے تو وہ میں ہوں نکتہ تم گیسٹ نہیں ہو تم اس گھر کی بہو ہو گھر کی بہو تو تب بنوں گی نا جب میں گھر کے سب ہی صدسیوں کا دل جیت سکوں گی کسیم کی طرح اور اس کی شروعات میں تم سے کرنا چاہتی اگر سب کا دل جیتنا ہے تو سب سے پہلے یہ بھولنا ہوگا کہ تم کیا چاہتے ہو اور یہ یاد رکھنا ہوگا کہ لوگ تم سے کیا چاہتے ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ کبھی نہ رہوں نہیں מקشاہتifully ہے تو میں ہم نے واقفا ہے میں نہیں دیکھنے لجور interpretempt نکیتہ اتنی آسانی سے ہار ماننے والوں میں سنے شانڈلرز ہوں گے انٹینگز ہوگی لامز کھا آرے آپ کو کیا ہو گیا آپ اس طرح بود کی طرح کیوں کر رہے ہیں سجیشن دیجئے سجیشن تیکیے چودی جی میرا صرف اتنا سجیشن ہے کہ جو آپ ابھی سجیشن دے رہے دینا اس پر آپ ٹھیک سے عمل کیجئے دیکھئے یہ سب آپ اپنا گھر بنائیے بہت خوبصورت بنائیے اور مجھے صرف اس کا ایکسپینس بتاتی جی دیکھئے فیکٹس اور فگرز کے علاوہ اور کچھ چیز دماغ میں اترتی نہیں ہے اچھا آپ کے علاوہ ارے کسوم آپ وہاں کیوں کھڑیے آئیے نا پلیز کم وہ میں آپ کی گھر کا بروشو لڑھانے آئے تھی آپ نے جو گھر خریدنے کے بارے میں سوچا ہے میری خیال سے وہ بہت ہی اچھا ہے سچ تینکیو سو مچ بس ناو بشیس لک کی یہ گھر میرا پروژیکٹ سب ٹھیک سے ہوڑا ہے میں تو بھگوان سے ہمیشہ ہی پرابل کروں کی آپ دونوں ہمیشہ خوش رہیں موسیقی ملتا ہے کیوں جوتی آپ بہت لکھی ہیں سویت 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 بارد ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے آپ نے آج کا نیز پیار پڑھا ہے کیا ہم کل جا فلائت پکڑنے والے تھے چار گھنٹے آسمان میں ساکر کرنے کے باد چار گھنٹے آسمان میں ساکر کرنے کے باد بیس لوگ جل گئے ہیں اور پانچ مل گئے we've really been fortunate ابھے are you okay my god what is wrong please آپ بیٹھے here please oh my god sit down پانی پی جی پانی جا are you so scared of death آپ کو موت سے اتنا طر لگتا ہے موت چا کون نہیں دارتا اشا میں نہیں دارتی شاید اس لیے کیونکہ تم نے موت کو کبھی سب کا زندگی کو دیکھنے کا الگ الگ نظریہ ہوتا ہے جس نے زندگی جی ہے اسے کوئی شکایت نہیں ہوتی اسی لیے میں لائف میں ہر ایک مومنٹ کو انجوائ کرنے کی کوشش کرتی ہوں تاکہ مجھے بھی کبھی کوئی شکایت نہ ہو پتہ ہے میں نے کہیں سنا تھا کہ اگر جیو تو اس طرح جیو جیسے سب کچھ تمہارا ہے اور اگر مرو تو اس طرح جیسے کچھ بھی تمہارا نہیں اگر آپ بھی اس بات کو یاد رکھیں گے تو آپ کو موت سے کبھی ڈرنے لگے گا are you feeling better now i'll organize some coffee for you haan do coffee بھیجنا thank you نیشہ نیشہ تمہیں نہیں لگتا کی سارا آفیس تمہارا ہے اور تو میری باس ہو exactly ویسے کسیم کی ہر ایک چیز کو میں اپنا ہی مانتی ہوں don't you think we're missing Kusum لیکن کسیم کی طبی ہے ٹھیک نہیں تھی اس لئے میں نے سکر پہ رہنے کو کہہ دیا ای نوہ اب ہے ہم کسیم اگر یہاں ہوتی تو میں تو میں دیسٹر بے نہیں کرتی لیکن مجھے میری فائل نہیں مل رہے ہیں can you help me please جا ہم 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 کچھ ہم 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 عجب موسیقا کیوں تُم دونوں بھول گئی بچپن میں ایک دوسرے سے جھگڑا کرتی تھی تو سولا کیسے ہوتی تھی یاد ہے مجھے I'm sorry Didi I'm sorry آئے اب ہم نہیں جھگڑیں گے بیٹا تم اب ذرا آرام کر تمہیں آرام کی ضرورت اپنی طبیعت کا خیال رکھنا اور تم اپنی بڑی دیدی کا چلو اور ایک بات ہے اب کونسی بات رہ گئی آئی اب یہ بات تجھ سے نہیں جوتی سے کرنی ہے مجھے تو بھی ششان کی طرح الگ ہونے کی گلتی کرنے جا رہی کم سے کم تجھے تو سمجھنا چاہیے بیٹا تم نے تو اپنے گھر میں دیکھا ہے تمہیں اور وشو کو اتنا سمجھنا چاہیے کہ الگ ہونے کے بعد کتنی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ششان کو اب جا کر اپنی گلتی کا احساس ہوا ہے اس کی گلتی سے کم سے کچھ تو سیکھ بیٹا آئی جوتی آپ سے کبھی کچھ کہہ نہیں پائے گی لیکن آپ جوتی کی فیصلے کو غلط مت سمجھنا آپ کو صرف اتنا ہی جاننا کافی ہے کہ یہ گھر یا تو جوتی کی دیدی کا سسرال ہے یا پھر وشال کی دیدی کا یہ جوتی کا سسرال نہیں ہے جوتی کا سسرال وہ ہوگا جو وشال مہرہ کا اپنا خود کا گھر ہوگا آئی لیکن آپ یہ مت سمجھنا کہ اگر ہم دور رہیں گے تو ایک دوسرے کا ساتھ نہیں رہیں گے ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے ایک دوسرے کے پاس رہنا ضروری نہیں ہے تو پھر میں چلوں نکیتا جی اور ارندتی جی سے بھی ملنا ہے اور تم دونوں ایک دوسرے کا خیال رکھنا جی سمجھی دیکھو جوتی آئی ہم سے دور ہو کر بھی ذرا سی بات پر پریشان ہو کر یہاں چلی آئے ہو سکے تو یہ بات کبھی مت بھولنا اور آئی کے اس بھرہم کو ہمیشہ برقرار رکھنا آپ کا چہرہ تو خوشی سے بلکل کھل گیا ہے لگتا ہے بیٹی کو ملکے بیٹیاں اگر اپنے سسرال میں خوش ہو تو ماں کا چہرہ خوشی سے جھلک اٹھتا ہے آپ کو بھی ایک دن احساس ہوگا آپ کی بھی دو دو بیٹیاں ہیں سو تو ہے لیکن یہ ضروری تو نہیں کہ جو دیکھتا ہے وہ ہمیشہ سچ ہو ہاں سچ تو وہی ہوتا ہے جو دل محسوس کرتا ہے نکیتا جی آپ کے ساتھ جو ہوا اس کا ہمیں بہت افسوس ہے ہاں اگر وہ حادثہ نہیں ہوا ہوتا تو میرا بھی آج ایک بیٹا ہوتا ہے بلکل آپ کی پورتو اچھول کی طرف اس طرح ہم آئنس نہیں ہوتے اچھول تو مارا ہی بیٹا ہے اسے ملنے کا کبھی بھی من ہو تو گھر آیا کروں اچھا میں چلوں پریانکا گھر میں رہا دکھ رہی ہوگی اگر آپ کی دونوں بیٹی کو الگ الگ جگہ پہ بیاہا ہوتا تو آپ کو دیر نہیں ہوتی ویسے اب آپ کو دونوں بیٹی کو ملنے الگ الگ گھر میں جانا ہوگا بیٹیاں چاہے جہاں بھی رہیں ماں تو ان سے ملنے جائیں گی ایک ماں کے لیے بس اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ بیٹیاں ہمیشہ خوش رہیں چاہے وہ ساتھ میں رہے یا الگ جی ہاں جب ساتھ رہنے سے پیار کے بجائے نفرت بڑھتی ہو تو بہتر ہوتا ہے کہ الگ ہی رہا جائے ایکچلی اس لیے ہم نے یہ فینسلہ کیا ہے سمیترا جی ہمارے لیے تو دونوں ہاتھ برابر ہے کاتے بھی تو کسے کاتے دنیا کے سامنے تماشا ہو لڑ جگڑ کے دونوں الگ ہو جائے اس لیے ہم نے سوچا کہ ہم ہی انہیں الگ کر دیتے ہیں شاہد اسی میں سب کی بھلائی ہے لیکن آپ جوتے کی فکر بلکل مت کیجئے گا ہاں میں میرے بھائی اور بھابی کے لیے اتنا شاندار گھر بناوں گی کہ انہیں کبھی بھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی وہ تو میں جانتی ہوں اسی لیے تو اتنی بے فکر ہوئی آپ ہمیشہ ویشو کے بارے میں اچھا ہی سوچیں گے اور کسوں جوتی کے بارے میں اچھا میں چلتی ہوں موسیقی موسیقی اب میری آنکھوں میں میتھے میتھے آب ہیں اب میری آنکھوں میں میتھے میتھے آب ہیں موسیقی ہجربے راہوں میں دنیا کی باہوں میں کھلتی ہوں ہر موسم میھے بزن اب میری موسیقی 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 موسیقی